اچھا ابھی ہم لوگوں نے file read کا method پڑھا تھا file read کا function پڑھا تھا اس file read میں ہم نے ایک mode use کیا تھا جس میں ایک mode یہ تھا کہ r r mode کسی لیے use کرتے ہیں file کو read کرنے کی جب file open کرتے ہیں open کرتے ہیں اور open کس مقصد کے لیے open کرتے ہیں وہ مقصد ہم read میں define کرتے ہیں ہم mode میں define کرتے ہیں file open کے دو parameters ہوتے ہیں جس میں سے ایک file کا بات ہوتا ہے اس file کو ہم نے read کرنا ہے یا write کرنا ہے یا ہم نے اس file میں کوئی چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو اس میں اور add کرنی ہے یا پھر ہم نے file write کرنی ہے اور اگر file وہاں موجود نہیں ہے تو وہ خود ہی بن جائے file تو وہ ہم یہاں پر define کرتے ہیں اس کے second parameter میں file جب open کرتے ہیں ہم second parameter میں یہ define کرتے ہیں کہ یہ file جو ہے یہ file اگر موجود نہیں ہے تو بن جائے اگر موجود ہے تو ہم اس کو read کر لیں اگر موجود ہے file تو اس میں کوئی چیز add کر دیں اگر file میں پہلے سے کوئی text لکھا ہوا ہے پہلے سے کوئی content لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کوئی content ہم add کر دیں تو اس کے لیے یہاں پہ ہم mode define کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ mode آپ لوں کے باس book میں 260 page پہ یہ لکھے ہوئے ہیں یہ mode سارے یہاں پہ define description بھی لکھے ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے صرف r mode use کی r mode file read کرنے کے لیے use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو file read کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ r mode use کیا ہے r for read ٹھیک ہے ابھی ہم نے file میں کوئی چیز add کرنے کے لیے read ہم نے کر لیے read ہم نے تین طریقوں سے کیا ایک ہمارے پاس method تھا read file ٹھیک ہے ایک method تھا ہمارے پاس f read file read ٹھیک ہے ایک method تھا ہمارے پاس f get اور f get میں دو method تھے f get s single line اور f get c character ٹھیک ہے ایک file میں کچھ content لکھا ہوا ہے اگر ہم نے ہم نے single line line by line get کرنا ہے تو اس کے لیے ہم f get s use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ دونوں method use کر کے check کرنی ہے کہ f get s اور f get c سے file میں سے value کیس طرح ہم get کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک file ہمارے پاس موجود ہے ہم نے اس file کے اندر کچھ value add کرنی ہے ٹھیک ہے add کرنی ہے let's suppose میں نے یہاں پہ کل آپ لوگوں کو ایک form بنوایا تھا یہاں پہ form تھا یہ form ہے ٹھیک ہے یہ form ہے اس form کے through ہم نے value next page پہ لے کر گئے تھے وہاں display کروائی تھی ٹھیک ہے یہ کیا تھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہی والی values کیا کرنی ہے ایک file میں add کرنی ہے ٹھیک ہے ایک text file ہم بنا لیتے ہیں collect text file بناتے ہیں اس text file میں ہم نے یہ value جہاں سے form سے جو بھی value submit ہوں گی وہاں text file میں save ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے file میں write کریں گے values کو value کو write کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک method ہوتا ہے f write f write کے نام سے ٹھیک ہے f write کے نام سے method ہوتا ہے ہم وہ کس طرح add کرتے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں میں یہاں سے اس کو پھر حال remove کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ value ہم نے کل get کی تھی input field سے ٹھیک ہے input field سے value get کرنا تو آپ لوں گات ہے نا ٹھیک ہے تو یہ value ہم نے input field سے value get کی تھی جیسے میں نے courses کی value ان check boxes سے get کی تھی جو میں نے اوپر check boxes بنائے تھے یہ check boxes بنائے تھے ان check boxes سے میں نے value get کی تھی courses کی اور courses کی value get کرنے کے بعد اس variable میں میں نے add کر دیتی اور یہ variable کہا تھا array variable تھا ٹھیک ہے اسی طرح میں نے input field سے value get کیا تو input field میں رہا پاس 3 input field بنے ہوئے ہیں 3 input field میں ایک پہلے full name ہے cnac اور phone number ہے تو یہ cnac phone number اور full name میں نے input field سے get کر کے ایک ایک variable میں assign کر دی ہے ٹھیک ہے اب ان values کو میں نے الگ الگ file میں save کرنا ایک file بنے گی میرے پاس courses کے نام سے جس میں سارے courses ایڈ ہوں گے ایک file میرے پاس بنے گی یہ جو اس کی information other information آ رہی ہے student کی یا کسی کی بھی information آ رہی ہے وہ information کے لیے میں ایک الگ سے file بناؤں گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہ میرے پاس file ہے ایک education کی اور ایک personal کی جو text file ہی ہے میں ایس پوز ان دونوں file میں یہاں سے delete کر دیتا ہوں وہ بھی فیلحال ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ ان file ایک file اگر file وہاں موجود نہیں ہوگی تو file خود ہی بن جائے گی f write کرنے کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے file open کرتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس method ہے file open کا تو my file course کے نام سے میں اس کو open کر لیتا ہوں اس variable میں میں نے file open کر کے رکھنی ہے ٹھیک ہے اس variable میں تو میرے پاس method کون سا ہوتا ہے file open کرنے کے لیے f open f open کے نام سے میرے پاس method ہوتا ہے اس میں جو پہلا ہے file name دینا ہے کہ file file کا نام کیا ہے تو file کا نام میرے پاس ہے میں رکھتا ہوں یہاں پہ personal.txt کے نام سے میں file کا نام رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد mode میں یہاں پہ define کرتا ہوں mode کیا ہوگا write کرنے file کے اندر میں نے write کرنا ہے تو میں یہاں پہ w لکھوں گا ٹھیک ہے اور die اگر file موجود نہیں ہے یا file file read کرنے میں کوئی problem ہے تو اس میں جو بھی rr message آپ نے display کروانا ہو تو وہ all die یہاں all die کے اندر display کروائیں گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ کرتا ہوں unable to open file اگر file open ہونے میں کوئی issue ہے ٹھیک ہے file open ہونے میں کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو یہاں پہ مجھے آرہی ہے آرہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ multiple checkboxes ہیں جیسے آپ کل بتایا تھے multiple checkboxes کے value آرہی ہیں multiple checkboxes سے value جب آرہی ہوتی ہیں تو وہ ایک array میں add ہوتی ہیں تو یہاں میرے پاس variable جو ہے ایک array variable ہے ٹھیک ہے تو اس کو read کر کے جو courses ہیں وہ الگ الگ کر کے میں write کر آنے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں for loop use for dollar i وہاں پہ جو course آرہی ہیں course ایک array میں ہے اور index array ہے اور index array جہاں تک اس کی length ہے اس array کی تو میں یہاں پہ count کر لیتا count force count کر لیا اور اس کے بعد میں کرتا ہوں i plus press ٹھیک ہے میں جو loop چلانی ہے zero سے چلانی ہے کیونکہ میرے پاس یہ courses کی جو loop آ رہی ہے courses کی array آ رہی ہے یہ zero index start ہو کی تو اس لیے میں نے یہاں پہ zero سے loop کو start کیا اور کہاں تک میں loop پچھ جتنے تک اس array کے اندر value ہیں ٹھیک ہے اس array کے جہاں یہاں پہ 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 جو میں کی ہوتی ہے وہ فائل میں نے یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے فائل اوپن میں نے کی ہے my file course میں ٹھیک ہے اور دوسری وہ string جس میں values آ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ value جو میں اس file course کے اندر میں add کرنی ہے وہ values یہاں پہ اور dollar sign آئی ٹھیک ہے پہلے first location پہ value ہوگی وہ اس میں save ہوگی پھر loop چلے گی پھر second location پہ course آئے گا وہ add ہوگا پھر third location پہ جو course آئے گا وہ third میں یہاں پہ add ہو جائے گا ٹھیک ہے add ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا اس کو میں فائل رائٹ کا method کو end کیا اس کے بعد میں نے فائل کو نیچے آئے close کرنا ہے تو close اور f close میں کون سی فائل close کرنی ہے my file course کے نام سے ہے تو اس کو میں close کر دی ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس جو فائل جو courses ہیں courses میرے پاس f write method کے through ٹھیک ہے سمجھا گی ہے اس کے بعد میرے پاس ہے اس کے بعد میرے پاس یہ والی values ہیں ٹھیک ہے یہ والی values ہیں جو باقی full name cnic اور phone number ہیں ان values کو میں ایک الگ file میں save کروانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں ایک الگ file open کروں گا my file personal کی نام سے میں ایک variable لیتا ہوں جس میں file open کرنی ہے تو اس کے لیے میرے پاس file open کا method ہے اور اس میں سب سے پہلے میں file کا path دینا ہے تو file کا path میں دیتا ہوں یہاں dot txp اس کے بعد mode define کرنا ہے mode میں یہاں پہ write کر رہا ہوں write کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ statement point کیا یہاں پہ error message display کبھائی دوں اگر file open نہیں ہوتی تو مجھے error message display وزی ڈسپلی ہوگا enable to open file یہ والا یہ والا یہ اگر file موجود ہے تو وہ والا نام دینا اگر موجود نہیں ہے تو ہم نام دے دیں گے اس نام سے وہ file بن جائے یہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ ساری statement ہے یا یہاں سے لے کہ یہاں تک یہ ساری statement ہے اس کو میں یہاں سے cut کر کے اس جگہ بھی لکھ سکتا ہوں یہاں پہ اس طرح سے اس سکتا ہوں لیکن یہ ایک بہت لنس ہی کام ہو جائے گا کہ میں سکتا طرح کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کر رہا ہوں یہاں پہ اس کو ایک الگ ویریابل میں سیف کر لیتا ہوں پھر اس ویریابل کو آگی جگہ پہ use کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح بھی کر سکتا ہوں یا پھر میں اس طرح بھی کر سکتا ٹھیک ہے تو ابھی میں نے کہا کی ہے کہ فائل اوپن کرنے کے بعد میں نے اس فائل اوپن کے جو ریزلٹ آتا ہے اس ریزلٹ کو میں نے یہاں پہ اس میتھرڈ میں دے دی ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ دوسری فائل اوپن کی ہے دوسری فائل کون سی یا پرسنل ڈیٹیل کی جو باقی کی انفرمیشن ہے کورس اس کے علاوہ انفرمیشن ہے وہ اس دوسری ٹیکس فائل میں سے وہ چاہیے تو میں ایک دوسری فائل اوپن کر لی ہے ایک اوپن میتھڈ کی طرح پھر میں اگر اگر تا ہوں اس فائل میں ایڈ کرنی ہے اگر میں ایک ہی ویریبل دے سکتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہ سکتا کہ پہلے فول نیم دے دوں پھر کموڑ دوں پھر نمبر دوں اس طرح میں نہیں کہ سکتا میں ایک ہی ویریبل دوں گا ٹھیک ہے ایک ویریبل دنے کے لیے مجھے پہلے ان تینوں ویلیوز کو ایک ویریبل کو مجھے پاس کرنا پڑے گا فرائیٹ کی فنکشن کو ٹھیک ہے میں پہلے ان تینوں ویلیوز کو ایک ویریبل ویریبل دیتا ہوں is equal to ویریبل ویریبل اس کے اندر سب سے پہلے first ویلیو دیتا ہوں full name ٹھیک ہے پہلے full name دیا string value کو میں double quotes کے اندر رکھنا ہے ٹھیک ہے تو double quote میں رکھنے کے لیے میں یہ double quote دے دی ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں concat کر رہا ہوں ویریبل کو اس ڈبل qur کے ساتھ ٹھیک ہے اس لیے میں یہاں پہ اس طرح سے لکھ ہے اس طرح میرے پاس دوسرا variable ہے cnic ٹھیک ہے اور تیسرا variable ہے اسے variable کو بھی double quote کے اندر رکھنے ہے dollar sign phone number یہ تین variable میں نے کرے میں store کر دی ہیں ٹھیک ہے اب یہ تین variable میرے پاس یہاں پہ آگئے ہیں اور یہاں پہ تین values آ جائیں گی input field سے میرے پاس جو values آئیں گی وہ تینوں value میں نے اس array کے اندر store کر دی ہے ٹھیک ہے اب اس array میں نے f write function کو use کرتے ہوئے یہ value values ہم میں for loop use کرتا ہوں اور اس array کو access کرتا ہوں for loop کی در for dollar i zero سے start ہو اس کے بعد dollar i less than array کی length تک چلے array کی length یہاں پہ میں personal لکھتے ہوں personal اور اس کے بعد کیا ہے dollar i plus plus اب جو array میں get کر لی ہے personal array get کر لی ہے personal array کے اندر سے values ہیں یہ الگ ہونے کے بعد میں write کر دوں text file کھون سے personal value text file بنے گی ٹھیک ہے اس کے اندر میں write کرنا ہے تو اس کے لیے میرے پاس method f write f write میں جب سب سے پہلا parameter ہوتا ہے وہ parameter کیا ہوگا file ہوگی جس file میں value add کر لی ہے ٹھیک ہے تو file میں پاس open ہے my file personal کے اندر ٹھیک ہے یہ file open میں نے یہاں پہ file پا دیا اب میں نے وہ string add کر لی ہے جو string اس file کے اندر write کر لی ہے اب string dollar and i ٹھیک ہے یہ one by one read کر لیا write کر دیا میں یہاں پہ file کے اندر اب میں file close کر دیتا ہوں کون سی file close کون سی file my file personal یہ file میں close کر دیا ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ ہوگا کہ میں جیسی وہاں سے value submit کر گا سب سے پہلے courses کی values میرے پاس اس course dot txc value txc کے اندر save ہوں گی اور جو personal information جو باقی information ہے وہ personal dot txc کی file میں save ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو save کرتا ہوں save کرنے کے بعد اس code execute کر چیک کرتا ہوں یہاں پہ میں نام دیا cnac number دیا کوئی phone number دیا یہ میں courses select کئے 3 courses ٹھیک ہے اب میں submit کروں گا تو میرے پاس وہاں پہ file submit ہو جائے ٹھیک ہے اب information میرے پاس وہاں پہ save بھی ہوگی اور یہاں پہ display بھی ہوگی وہی information ہے میں نیچے display بھی کروائی ہوئی ہے یہ نیچے ٹھیک ہے table میں display بھی کروائی ہوئی ہے اور یہاں پہ میں فائل میں add بھی کر دیا میں folder میں جا کے چیک کرتا کہ course dot tfc اور personal dot txp کے نام سے فائل بنی ہوگی اور اس میں courses کی information اور personal information الگ save ہوئی ہوں گی ٹھیک ہے یہ personal کے نام سے file بنی ہے اور course کے نام سے بنی ہے personal کو open کروں گا تو personal information جو ہے وہ save ہوئی ہے ٹھیک ہے personal information ہے اور اس کے بعد information ہے یہ php کے file ہے course .txt تو یہ دیکھیں اس میں courses یہ پہلا course ہے پھر یہ دوسرا course ہے اور یہ تیسرا course میرے پاس add ہوگی ٹھیک ہے اس کو next line پہ بھی add کروا سکتے ہیں ایک line پہ add دوسرا course دوسری line پہ add ہو اس کے لئے میں یہاں پہ کیا use کرتا ہوں break line یا یہاں پہ میں break line add concat کر دیتا ہوں اس کے ساتھ یہ break line بھی concat ریڈ ہو جائے اس course کے ساتھ بھی اور جو میرے پاس personal information ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے فورا بعد میں فائل کو read بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی وہاں فائل write ہوئی ہے write ہونے کے بعد میں اس course کی information کو اور personal information کو اس کے نیچے read بھی کر سکتا ہوں جیسے یہاں پہ میرے پاس یہ display ہو رہا ہے یہ ساری چیز display ہو رہی ہے اور اس table میں display ہو رہی ہے اور یہ table میں display کیسے ہو رہی ہے میں وہاں پہ table بنائے ہو اور وہ variable یہاں پہ display کر رہے ہو ہیں اب ان کو ختم کر کے میں فائل read method کے through ان دونوں فائلوں سے value read بھی کر سکتا ہوں ٹھیک نا ان دونوں فائلوں سے value read بھی کر سکتا ہوں کر سکتا نا f read کا method use کر تے ہو کہ میں پہلے method use کر ہو course والی text file کو read کر لوں اور پھر f read کا method use کر personal information وار personal .txc file s کو read کر لوں ٹھیک ہے تو یہ دونوں پھر آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جس طرح ہم نے یہ file read کی تھی اور یہ file get s read کی تھی اور f read کی تھی ٹھیک ہے اور get c through ہم نے read کی تھی اس طرح سے آپ پھر جیسے ہی یہاں پہ write ہوئی ہے اس طرح یہ پہ نیچھے f read بھی کر دیں تو جیس write ہوگی اس طرح read یا csv file بنا کر اس کو save کر سکتے ہیں آپ txc جہاں پہ txc کی جگہ پہ csv بھی لکھ سکتے ہیں txc کی جگہ پہ estimate بھی لکھ سکتے ہیں estimate file سے add ہو جی ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں پہ دوبارہ سے file submit کر رہی میں back return back جاتا ہوں اور return back یہاں پہ وہ لنک غلط دیا ہو ہے لنک ہے index ہم یہاں پہ دوبارہ سے write کروں گا یہاں پہ کوئی اور نام دوں گا اور کوئی اور cnc course اور add کروں گا تو یہاں پہ جو پہلے والی جو content تھا وہ remove ہو جائے گا اور اس کرتے ہوئے اگر ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے میں یہاں پہ یہ کیا تو یہ جو information ابھی نئی information add ہو جائے گی وہاں پہ 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 کچھ اور information تھی یہاں پہ personal میں پہلے میرا موڈ چینج ہوں میرا پاس موڈ یہاں پہ use ہو رہے اس کی جگہ پہ a use کر لیں اگر a use کرتے ہیں تو a کا مطلب یہ ہے کہ جب فائل میں کچھ چیز write کریں گے تو وہ اس سے آگے add ہوگی جو پہلے لکھا جو پہلے چیز لکھی ہوئی ہے وہ چیز وہاں لکھی رہی گی اس سے آگے وہاں پہ کوئی چیز add ہوگی تو وہ ہوگی اس کو میں save کرتا ہوں save کرنے کے بعد میں back جا کے پھر دوبارے سے value add کرتا ہوں اب دیکھیں تو میرے پاس یہاں پہ personal information میں یہ add ہوئی ہے information اب میں یہاں پہ کوئی اور چیز add کرتا ہوں جو پہلے والی add ہوئی 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 وہ پہ رہے گی اب اس کے اوپر ہی اس کے ساتھ ہی نہیں چیز append ہو جائی جو نئی information ہے وہ وہاں append ہو جائی submit کرتا ہوں کرتا ہوں اس کے ساتھ بھی add ہوئی ٹھیک ہے میں اس کو close کر کے دوبار اوپن کرتا ہوں file close کی ہے دیکھیں یہاں پہ file کے ساتھ append ہو گئی جائی سے یہاں پہ پہلی information یہاں تک ہے اور دوسری information یہاں تک ہے ٹھیک ہے اب جب read کریں read کرتے وئے vr کھٹ ہے go on display نہیں ہوگا کیونکہ html کھٹ ہے تو وہاں jab read کریں گے to html display ہو جائے گا اور break line vr کھٹے ہو display ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ file میں کوئی چیز add بھی کروا سکتے ہیں اور کوئی چیز read بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے کسی قسم کا content ہم add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم text area بنا لیتے ہیں کوئی text area سے value چلی جائے ٹھیک ہے یہاں پہ میں html file بناتا ہوں یہاں txt کی جگہ میں یہاں پہ html کرتا ہوں ٹھیک ہے جو file بنے گی وہ html کی file ہو اور یہاں پہ txt کی جگہ html کرتا ہوں تو وہاں پہ html file کی extension ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ course کی جگہ course one کر لیتا ہوں اور personal one ٹھیک ہے اب save کرتا ہوں save submit اب submit ہوگئی ہے اب یہاں پہ میں file چکر کرتا ہوں تو میرے پاس course one کے نام سے html کی file بنی ہے ٹھیک ہے اور personal one کے نام سے html کی file بنی ہے اس کے اوپر یہ browser option آگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے